موسیقی 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 اس سے تانہ شائع کو کتائی برداشت نہیں کریں گے سرکار کی تیرہ چودہ پھروری کی جو اریانہ پنجاب کے بارڈر کے اوپر کائرتا پورن کسانوں کے اوپر غلط واردات کی گئی اس کے ویرود میں اور آل انڈیا سیونکت کسان ورچہ کے آوان پر جو سمپورن بھارتبند کے آوان پر جلہ ایسار کے پانچو ٹولوں کے اوپر تمام اریانہ کا کسان مزدور ٹریڈ یونینیں سبھی کرمچاری سنگتن اور انہیں سبھی ساماجک سستائیں ساتھ لگ کر کے ہم نے پورن بند کو سمرتن کیا ہے آج ہمارے علاقے سے گاموں سے لوگ لگ بگ پتیس گاؤں سے یہاں پر پہنچے ہیں اسی پرکار انہیں چاروں ٹولوں کے اوپر بھی چودری واس بڑو پٹی باس اور لانڈری ٹول کے اوپر کسانوں کے جتھے زمیں ہوئے ہیں کل ہماری سیسائے کے اندر بہت بڑی کسانوں کی مہاپنچائت ہوئی اس کے لئے کمیٹیاں بنا کر کے گاؤں کے اندر نکڑی ہوئی ہیں اور اٹھارہ تاریخ کو کھیڑی چوکٹا کے اندر بڑی تعداد میں کسان بھائی ٹیکٹر ٹرالیاں لے کر کے اکٹھے ہوں گے اور وہیں پر موقع پر نینے لیا جائے گا ہم کھنوری کوچ کریں گے ہم سمبو بارڈر کوچ کریں گے یا ہم دلی کے لئے کوچ کریں گے سرکار کی جو آج پرزنٹ کے اندر نیشنل آئیوے کے اوپر کلے گارڈ کر کے اور اتنا جبرزد جس پرکار دوسرے دیش کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اپنے دیش کی سرکشہ کے لئے بارڈر پڑھائے جاتے ہیں اور مورتے کھو دے جاتے ہیں اس پرکار کا ماحول کسانوں کے ساتھ صوبے کی اور دیش کی سرکار نے کر رکھا ہے یہ بڑا چنتنیہ وشہ ہے یہ تانہ شاہی کی طرف لے جاتا ہے یہی سارا سرکار کا اور کسان مزدور کا گھڑا گھوٹنے کے لئے انہوں نے قسم کھا رکھی ہے ان کا مکہ مقصد ہے بھومیادی گرنی نیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا بھیجڑیادی نیم لاغو کرنا اور بھومیادی گرنی دوزار تیرہ کو خارج کرنا اور چار لیبر کورڈ نئے لینا یہ درساتہ دیش کے کسان اور مزدور کو اڈانی امانی پونجی پتیوں کے رہن کیا جائے اور ہم دیش کی ستہ کے اوپر تانہ شاہی قبضہ کر لیں پرزا تنتر کو یہاں سے ختم کیا جائے اور ووٹر پرناڑی اور سویدھان کے اندر بڑے پہمانے کے اوپر توڑ مروڑ کر کے آر ایس ایس کے آزادی کے لڑائی کے ٹائم انگریزوں کا ساتھ دینے والے لوگوں کو دیش بغت ثابت کرنے کے لیے سویدھان کے اندر بھی بہت بڑے پہمانے پر تبدیلی کی گئی ہے ہم ان کا عیرتہ پورن دیش کی زنتہ کے خلاف جو نینے ہیں ان کو قطعی برداشت نہیں کریں گے دیش کے سویدھان کو بتانے کے لیے دیش کا کسان اور مزدور دیش کا آوام اپنی جان کی بازی لگا دے گا دیش کا کسان اور مزدور ڈیڑھ سو کروڑ دیش کی زنتہ کا پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہے ہم کسے باپ کسی کی باپ کی بپوتی نہیں ہیں موڈی آمیت شاہ عریانہ کا مکہ منتری کھٹر جس پرکار سے یہ کام کر رہے ہیں نکٹ بھوشے کے اندر کسان دلی پہنچے گا دلی کے بادروں کو ہم سیل کریں گے ہماری ساری جو مانگے ہیں آل انڈیا سینکت کسان مورچہ کی جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے گھنوائی سب ہی کو ہوب ہوب لاغو کروا کے ہم گھر واپس آئیں گے گھر ایسا نہیں ہوتا ابھی دوزار چوبیس کے اندر اس تانہ شاہی پردہ تنتر کا گھڑا گھوٹنے والی ای وی ایم کے اوپر اور لوٹ خزوٹ مچا کر کے پردہ تنتر کو ختم کر کے گلت طریقے سے اٹلر شاہی طریقے سے دیش کی ستہ کے اوپر قبضہ کرنے کی جو پلان ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے دیش کے کسان اور مزدور دیش کا کمیرہ ورگ نے چاہے کتنی بڑی قربانی ہم نے کیوں نہ کرنی پڑے آج مئیے ٹول کو تین بجاں تک ہم نے پول روپ سے ہیل کر رکھا ہے ٹول پھری کیے گئے ہیں آگے آل انڈیا سیونکت کسان مورچہ جیسا بھی آوان کرے گا ہم رات کے بارہ بجے بھی اس کے اوپر کھرے اتریں گے لیکن اس تانہ شاہی پردھان منتری اور تانہ شاہی پی جے پی سرکار کھٹر موڈی امیتشا کو پنجے ہم نہیں ٹکنے دیں گے جو کہ کسانوں کے اوپر اتنے خطرناک طریقے سے ہمارے ایک ہزار سے زیادہ کسان بھائیوں کو سمبو کے اندر اور کھنوری کے اندر گھائل کر دیا گیا اور کائمیکل یکت پانی سے پانی کی بہت سارے ماری گئی جس کسان مزدور کے آنکھوں میں وہ پانی کے چھٹے لگے اس کے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور جو پلاسٹک کی گولیاں درون کے دوارہ داگیزاری ہیں وہ دیش کے عام ناغری کے اوپر بہن ہیں یہ سویدھان کے خلاف ہے یہ قانون کے خلاف ہے یہ دیش کی عام زنتہ کے ادھکاروں کا حنن ہے اس کو پرداث نہیں کریں گے نکٹ بھوشے کے اندر دیش کے کسان مزدور دیش کی تمام ٹریڈ یونینیں دیش کا تمام کمیرہ ورگ اکٹھا ہو کر کے ان گونڈے تانہ شہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے جو حکم رانے بنے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر دوڑا دوڑا کر کے پیٹیں گے رو دانہ کسان پیٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے اپنی مانہ پیدا نہیں کیے اور گولی کھانے کے لیے پیدا نہیں کیے ہم گولی مارنا بھی جانتے ہیں ہم پیٹنا نہیں جانتے ہیں ہم پیٹنا بھی جانتے ہیں میرا نام سمشیر سنگھ نمبردار جلہ پردان کسان زبا جو دو دن سے امکھنوری بڑھر پتے جیسے پولیس وادے جیسے آتوموادی ہے ایسا بیار کر رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اور ایک ہمارا کسان ساتھی تھا بھائی اکسے نروال جس کے اوپر گمبیر دارائیں 307 جیسے مگد میں لگا کر ان کی گھاٹی توڑ دی گئی اور کل ہم نے سیسا میں بہت بڑی پنچائت کری تھی پنچائت میں فیصلہ لیا گیا ہے جو آس پاس کے جتنے بھی گام ہے 18 تاریک کو 10 بجے کھیڑی چوپٹا پہنچ کر اور دلی کی طرف کچھ کریں گے سبھی کسان جتنے بھی ہمارے کسان بھائیو بے مگد میں درج ہوئے ہیں جو ہماری جائج مانگ ہے مسپی گارنٹی کانون اور کرجہ مکتی جب تک یہ مانگیں نہیں مانی جائے گی کسان اٹنے والا نہیں ہے جائے جوان جائے کسان سلدی بھائی یہ تین گھنٹے ٹول پھری ہے یہ تین بجے لگ سبھی ٹول پھری رہیں گے آج بھی کسان جو ہے وہ بورڈر کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی رکھارا کوئی جائیں گے 18 کو سبھی کسان کھیڑی چوپٹا اکھٹے ہو کر اور 18 کو 10 بجے سبھی کسان ساتھی 10 بجے کھیڑی چوپٹا پہنچے اور وہاں سے ٹیکٹر ٹرالی لے کے دلی کی طرف کچھ کریں گے آج یہاں کتنے کسانوں کے آنے کی امید ہے یہاں آج پاس کے سبھی گاؤں کچھ جیسے کمیٹی بن رہی گاؤں گاؤں پرچار کر رہی ہے تو یہاں جتنے آج پاس کے گاؤں سبھی کسان پہنچیں گے بارتبند کو بھی سمرتن دیا ہے ہاں بلکل بارتبند کو سمرتن ہے شکت کسان مورچا کا جو فیصلہ ہے اس کا سمرتن ماز بارتبند ہے